خواب کی تعبیل لوگوں کو حاصل ہوگی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ کچھ چھوٹا موضوع نہیں ہے اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی آج ہم جس میں ایک بنیادی کردار وہ ہے جو کہ ہمارے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ گراؤن ریالٹی کے حساب سے جنہوں نے اس قطع زمین پر لوگوں کو اپنی چھت بنانے کے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے اوپلار لے کر دینے ہیں یا بنے بنے گھر لے کر دینے ہیں یا اس سلسلے میں ایک رابطہ بننا ہے ایک ذریعہ بننا ہے وہ ہیں ہمارے ری ریالٹرز ہیں پورے پاکستان کے ان کی ایک تنظیم بنی ہوئی فیڈریشن بنی ہوئی ہے فیڈریشن آف پاکستان ریالٹرز پاکستان اس کے وائس چینرمن ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب رانا محمد اکرم صاحب اور بڑی نکتہ افرین باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں جس کا تعلق ہر اس شخص سے ہے جو کہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اور براہ راست اس کے لیے معلومات افضاء بھی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں بہت ساری باتیں میرے لیے ب اس فیلڈ میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے کیا کیا تقاضیں ہیں تو اس میں ہم بات آگے آتے ہیں چونکہ یہ ایک بنیادی جب تک ایک ملک کی جو ریاست ہوتی ہے سٹیٹ ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے اس کی طرف سے پذیرائی نہ ملے بلکہ اس کا شیلٹر نہ ملے تو یہ شعب آگے پروان نہیں چاہ سکتا تو میں پوچھوں گا رانا صاحب آپ سے کہ جو حکومت وقت ہے اس کے اقدامات جیسے کہ آپ نے زمین پہلے بھی ذکر کیا تو میں چاہوں گا تفصیل سے ذکر کریں کہ حکومت کے کون سے اقدامات ایسے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا ہوئی ہیں اور جو گھروں کی تعمیر کا جو خواب ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں وہ آسانیہ پیدا ہو رہی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ مزید سمجھتے ہیں کہ یہ مزید اقدامات کی ضرورت ہے جناب رانا صاحب دیکھیں جیسے آپ نے سر فرمایا روٹی کپڑا اور مکان ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے مکان بھی ایک ایسی چیزہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میرے یہ کشات ہو چاہ ہے وہ گار ہو چھوٹا سا چاہے کہ اسی گاؤں دیہات میں گرندہ ہو ہر انسان کی بنیادی خواہش ہے بیسکلی یہ سٹیٹ کے کرنے کے کام ہے آپ کو یاد ہوگا پچاس سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا اسی بیس پہ انہوں نے سبھی بھی کیا تھا نائنٹین سیونٹی میں لیکن نعرے لگتے رہے کپڑا اور مکان کے نام پہ چونکہ یہ ایسی اس میں کشش ہے کہ ہر انسان کی ضرورت میں بات ہے تو اسی پہ اس گورنمنٹ میں بھی اعلان کی ہے کہ ج یہ سٹیٹ ہے پچاس سلاہ گھر بنائیں گی حالانکہ ہمارے پاس ابھی جو دادو شمار ہیں کموں بیش ایک روڑ بیس سلاہ گھروں کی ضرورت ہے لیکن انہوں نے باہر حال پچاس سلاہ کا نعرہ لگایا تو قوم نے بھی لبیک آئے انہوں نے شاید اسی بیس پہ لوگوں نے ووٹ بھی ان کو دیئے ان کا یہ پلان ہے اس کے لیے انہوں نے ایک تھاٹی جو بنائی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ تھاٹی وہ میں سمتا ہوں بڑا اچھا کام کر رہی ہے ان کے جو چیرمین ہیں جنر شاید آنے والے دور میں یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا پچاس لاکھ نہیں بہلے دس لاکھ بنیں بیس لاکھ بنیں لیکن یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا اس میں ہم نے انہوں نے چونکہ تجاویز دیتی ہم سمتے ہم سٹیک ہولڈر ہیں ہم اس پروفیشنل سے ریلیٹر لوگ ہیں ہم نے انہوں نے جو ہماری ہومورگ تھا ہمارا اس کے مطابق سارا گائیڈ کیا تو انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں اس بجر میں بڑا ریلیف دیا ہے وہ پوائنٹ کچھ ایسے ہیں جیسے انہوں نے ایک جو ریلیف پیکج دیا ہے کنسٹرشن کو اس میں بہت بڑا ایک گیم چینجر پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں کے پاس آن ڈیکلیئر منی ہیں یعنی عام طور پر انہوں کو بلیک منی کہا جاتا ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کو بلیک منی نہیں کہنا چاہیے اس کو آن ڈیکلیئر کہنا چاہیے کہ لوگوں نے یہی سے کمائی ہے حق الار کے طریقوں سے کمائی ہوتی ہے لیکن ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا ہے بی آر میں تو وہ اب یہ گورنمنٹ نے ایک موقع دے د کہ اسے آپ پراپٹی بائے کریں اس کا نقشہ وغیرہ پاس کروا کے پلاور کا اس پہ کمرشل بنائیں یا رہشی دونوں صورتوں میں تو دسمبر تاک انہوں نے ٹائم فریم دیا ہے جنرل صاحب نے کہ اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں آ جائیں گے کہ آپ یہ جو ٹیپل وار سیکشن موتل ہو جائے گا آپ سے سورس نہیں پوچھا جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا گیم چینجر پوائنٹ ہے اس سے انشاءاللہ آنے والے دور میں پراپٹی کا کام بہت تیز ہوگا ساتھ ہی ساتھ تو انہوں نے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ دیا ہے کہ جو بلڈر ہوگا جو یہ کنسٹکشن کا کام کرے گا اس پر فکس ٹیکس لگایا انہوں نے جو کہ بہت ہی مناسب ہے اب ان کو کسی وکیل کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ان کا آڈٹ نہیں ہوگا کسی بلڈر کا جو وہ کورڈ ایریا بنائیں گے وہ اپارمنٹس کا ہو یا کمرشل کا ہو دونوں صورتوں میں ان کا علاقہ انہوں نے ریٹ بھی سارا تیین کر دیا احبی آر کی ویب سائٹ پر ساری چیزیں آ چکی ہیں اس کے م بہت ہی مناسب ہے انشاءاللہ اس کی وجہ سے بہت لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے لیکن جو ہم نے انہیں تجابیز دیئے تھی کہ جو پاکستان میں پراپٹی جب ٹرانسر ہوتی ہے اس کے ٹرانسر سے ملاد کسی بڑے ادارے میں تھاٹی میں یا ریجسٹری ہوتی ہے جو کچیری وغیرہ میں اس پر اخراجات بہت زیادہ تھے سپیشلی جس کو ہم اشتام ڈیوٹی کہتے ہیں وہ تقیبہ پانچ پرسنٹ تھی اس میں باقی اخراجات ملا کے آٹھ سے دس پرسنٹ ا اخراجات ہو جاتے تھے جس کو ہم نے ریڈیوز کرواتے ہوئے ٹوٹل ٹو پرسنٹ پر لے ہیں یہ ہم سمجھے بہت بڑی ہماری فیڈیشن کوئی کامیابی ہے اور ہم اس کے لیے بڑے شکر گزار ہیں جنرل انورلی حیدر صاحب کے انہوں نے اس کے لیے چاروں صوبوں کو بھی ایگری کیا یہ پانچ فیصد سے دو فیصد دیئے ہیں پانچ فیصد سے ایک فیصد پہ انہوں نے اسٹام ڈیوٹی کر دی ایک فیصد میں باقی ٹیکسز ہیں ٹوٹل دو فی ایک فیصد دو فیصد دیئے ہیں پہلے پانچ فیصد دیئے ہیں اس کے لیے باقی اخراجات آتے تھے ان کو بھی ایک فیصد کرتے ہیں یعنی ٹوٹل اخراجات ہیں جو بھی پراپٹی بائے کرے گا اس پر ٹو پرسنٹ اخراجات ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں بڑا اہم پوائنٹ آئیے اسی طرح ایک بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے ہمارا مان لیا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کا حق پہلی مرتبہ گار کھری دینا ہم نے انہوں نے یہ کہا تھا جو پہلی مرت مان لی بقیدہ اس کا اعلان ہو چکا ہے پرائم انسٹر نے بھی اعلان کیا تھا کہ جو فرس ٹائم پراپٹی خریدیں گے یا فرس ٹائم سیل کریں گے ان سے بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اسے بھی نشاء لانے والے دور میں پراپٹی کا کام بہت اچھا چلے گا اسی طرح جو باقی سی وی ٹی ہے اسلامباد میں کیپٹیل ویریو ٹیکس اس کا انہوں نے خاتمہ کر دی ہے تو جو ہمارے سٹیٹ ایجنٹس پہ تھی ایک سروسل ٹیکس تھا ان پہ وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے تو بہت بڑی اچھا اچھا قدامات اسی طرح ویلویشن ٹیبل ہے جو مسلسل چار سال سے 2016 سے یہ بڑھا رہے تھے اس کی ویلویشن ٹیبل جو اس کا پراپٹی کا چاروں صوبوں میں مرکز میں وہ اس سال انہیں بڑھایا گیا تو یہ انہوں نے بڑی ہماری بات مان لی ہے تو اسی طرح جو ایک بہت اہم پوائنٹ تھا یعنی بیسکلی ہم سمجھتے ہیں جو ریلیف پیکج پرائم انسٹر نے دیا تھا وہ باہر کے لیے تھا یعنی آن ڈیکلی مانی آپ مارکٹ میں لائیں اسے سورس نہیں پوچھیں گے لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جب خریدنے جائیں گے اگر سیل کرے گا تو وہ خریدیں گے تو سیل کون کرے گا جو سیلر ہوگا اس پر جو گین ٹیکس وہ بہت زیادہ تھا سا وہ ہم نے ریڈیوز کرا کے اس کا جو ہولنگ پریڈ ہے وہ گورنمنٹ نے آر سال سے چار سال کر دی ہے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے چار سال کے بعد بلکل زیرو ٹیکس ہوگا اسی طرح جو چار سال کا انہوں نے سلاح بھی ایسی بنا دی ہی ہے کہ فرسٹ یئر میں پورے پرافٹ پر ٹیکس ہوگا سیکنڈ یئر میں سیمٹی فائی پرسنٹ پر تھرڈ یئر میں فیفٹی پر فورتھ یئر میں ٹونٹی فائی پرسنٹ پر ٹیکس ہوگا باقی زیمٹڈ ہوگا اسی طرح چوتھے چار سال کے بعد پانچمہ سال جب سٹارٹ ہوگا تو زیرو ٹیکس ہو جائے گا جو ایک مین اہم پوائنٹ تھا ٹیکس کی جو سلاحبز ہیں اس میں یہ طریقہ کار تھا کہ پچاس لاکھ اگر آپ انکم ہوتی آپ کی پراپٹی میں اس پر پانچ پرسنٹ کی سلاحب تھی ایک روڑ پچاس لاکھ سے ایک روڑ کے درمیان دس پرسنٹ کی ایک روڑ سے ڈیڑھ کے درمیان پندرہ پرسنٹ کی ڈیڑھ کروڑ سے آنوبر بیس فیصد تھی تو ان کو انہوں نے ففٹی پرسنٹ پر کرتے ہوئے پچاس لاکھ پر ڈائی کر دیا ایک روڑ پر پانچ پر فیصد ڈیڑھ پر ساڑھے ساتھ اور اس سے آنوبر دس تو اسے بھی نشاء اللہ ہر انویسٹر اوور سیج بھی لوکل بھی ہ پرپٹی میں آئے جس طرح کے اچھے حالات الحمدللہ ابھی پیدا ہوئے میں مجھے خود پچیس سال ہوگے اس فیلڈ میں شاید میں نے اتنے اچھے حالات پرپٹی کے نہیں دیکھے انویسٹرز کے لیے جینمن کام تو لوگ رید و فوتکاری رہے ہیں ان حالات میں بھی کر رہے ہیں کرونا میں بھی کر رہے ہیں انویسٹرز اس فیلڈ میں آئے اور یہ تعمیرات کے شعبے میں ہیں انشاء اللہ اس میں دیکھیں اس میں سب سے بڑا فیدہ کیا ہوتا ہے جو پرائم سٹر کا خواب ہے پچاس لا گھروں کا ساتھ ہے ان کا یہ بھی نعرہ ہے کہ ایک کروڑ جو نوکری ہیں وہ بھی ہم نے پروائیڈ کرنی ہے اس میں اپلائیمنٹ بہت جنرلیٹ ہوتی ہے مطلب وہ گھر گھروں کا بھی خواب پورا ہوگا اور نوکری والا مسئلہ بھی ہل ہوگا آپ کے اندازے کے مطابق آپ کے اندازے کے مطابق یہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے نوکری والی کتنے لوگوں کے لیے روزگار کے چانس مزید بنیں گے اگر یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو لاکھوں میں ہوں گے دیکھیں ایک گھر بنتا اس میں کت پینٹر ہے پلمبر ہے لیکٹیشن ہے چالیس کی تقریب سنت ہے اس میں انوال ہو جاتے ہیں انڈسٹی اس سے وابست ہے ان کا روزگار ان کا سسٹم چلتا ہے جب انڈسٹی چلیں گی وہ انڈسٹی میں جو کام کرنے والے ہیں جیسے سٹیل کی انڈسٹی فرض کر رہے ہیں آپ لے لیں سیمن کی لے لیں وہاں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا روزگار کر لیں ان کے چولے جلیں گے تو اس سے پوری ایک سوشل جو ہے آپ کی جو معاشی ایکٹیوٹی وہ جنریٹ ہوگی اس سے جی اچھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ایک اہم شبہ اور ہے اس میں رائے جاننا چاہوں گا ہو سکتا ہے ایکسپلٹی نہ اتنی زیادہ ہو لیکن یہ سارا کام گھروں کی تعمیر کا جائدہ کی خرید و فروخت کا پھر اس کو ڈسپلم میں لانے کا پھر گھر گھروں کے نقشے بنانے کا پھر گھر کی تعمیر کرنے کا یہ سارے عمل میں ایسے تنی ہو جاتا ہے اس میں پیسہ دینوال ہوتا ہے تو جو پیسے کی جنریشن ہے یا اس کا مالیاتی شبہ کی ایکٹیویشن کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے جو مالیاتی ادارے ہیں یہ ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے خاص طور پر وہ اس میں اپنا کردار ادار کرنے ہچکچا نہیں رہا دیکھیں اس میں دو چیزیں ایک چیز تو فرس ٹائم جو میں نے جیسے رس کیا پرائیم ایسٹر نے جو پیکش کا الان کیا اس میں یہ وہ وہ پیسہ تقریباً بیس خرب کے قریب ہے یعنی دو ہزار اربی پیسہ ایسا ہے ہمارے پاس تھا جو بینکنگ سسٹم میں نہیں ہیں جو لوگوں نے گھروں میں لاکروں میں کیش کی صورت میں رکھا ہوا جس کا سٹیٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کوتر اکٹیویٹ ہو گیا نا اس کو وہ بلیک منی بھی کہتے ہیں ہم اس کو انڈکلیر منی کہتے ہیں وہ جب سسٹم میں آئے گا جسے گھر بنے یہ اندازل کتنا پیسہ انڈکلیر آئے گا دو ہزار ارب تقریباً ہمارے پاس دو ہزار ارب رپیہ جو ہے نا یہ انڈکلیر ہے انڈکلیر ہے یعنی بیس خرب رپیہ ایسا ہے جو ہمارے کسی سسٹم میں نہیں ہیں وہ کیش کی صورت میں سارا فلو اس کا ہے وہ جب ڈکلیر ہو گا اس کے لیے انہوں نے طریقہ کار بنا دیا ہے اس کے لیے پہلے آپ ایک آنٹ کھول لیں گے اس میں وہ پیسہ آپ ایک آنٹ میں ڈالیں گے وہاں سے پی آڈر بنا کے آپ پراپٹی بائے کریں گے پھر وہ سسٹم میں آ جائے گا ایک تو یہ چیز ہوگی لیکن اب ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ یہ تو ہو گیا آپ ایک ڈیمانڈ سپلائی کو پورا کر رہے ہیں یعنی جن لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے ان کے زیادہ و شمار کے مطابق جس طرح تیس چاریس سلاکھ لوگوں کو ہمارے خیال کے مطابق شاید کروڑ سے گھروں کی ضرورت ہے ان کے پاس ہے کہ چاریس پچاس لاکھ گھروں کی ضرورت ہے جس میں سے ہم یہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ جو لوگ ہریدیں گے گھر ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے بڑا اچھا ہے کہ ہمیں دیا طریقہ کار بتایا کہ ہم اس کے بینکن سسٹم کو انگیج کر رہے ہیں بینکن کو تھری یا فور پرسنٹ پر ہم ان کے ساتھ ایک ہمارا کنٹریکٹ ہونے جا رہے ہیں یعنی جو لوگ اپارٹمنٹ یہ بنائ ہمیں گے کم قیمت والے لو کاسٹ والے یعنی کوئی تری یا فور ملین کی رینج میں انہوں نے ہمیں گائٹ کیا تھا یہ ہونے چاہیے تو اس میں ہم جو ایک عام آدمی ہے جس کی چالیس دار سے کم پی ہے سیلری ہے اس میں وہ بجٹ میں رہا ہے کہ اس نے کس بھی پی کرنی گار کے خرچے چلانے یہ ان کے لیے بسکل وہ زیادہ پرموڈ کر رہے ہیں میڈل کاس لوگوں کو تو ان کے لیے بینکن سسٹم تری یا فور پرسنٹ پر وہ ان کو کرے گا نہیں یہ پرپوزل کی آفتا کہ اس کا ابھی اب املی خاکہ کو سامنے نہیں آیا بینکنگ سر اس کا بلکل املی خاکہ اور یہ نیا پاکستان حضور سنگ تھارٹی والے جو اس فیلڈ کو لیڈ کر رہے ہیں جو سارا سسٹم بڑھا ہے ان کے پاس پورا اس کے پریکٹیکل چیزیں موجود ہیں مطلب آپ کے ساتھ ان کی نگوشیٹ ہوئی ہے اس نسلے میں کہ تین چار فیصد پر وہ دیں گے بینکنگ تین سے چار فیصد پر وہ دیں گے لو انکم سکی ہے جو لو انکم والے جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو وہ فل پیمر کر کے مکان ٹ سٹیٹ کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سٹیٹ کا بہت اچھا قدام ہے اچھا میرا یہ خیال کو آپ کی یہ فیڈریشن ہے اس نکتے کو بھی اٹھائے پھر ایکٹیوٹی زیادہ بڑھے گی جو آپ نے بات کی ہے اس کی یہ ابھی کوئی گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر سامنے نہیں آئی ہے آپ کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے بڑی اچھی بات ہے اور آپ کا جو یہ فیڈریشن ہے وہ بڑا اچھا پلائٹ فارم ہے جو اس نکتے کو اٹھائے اور اس کو عملی طور پر ایکٹیویٹ کروائ چونکہ تب ہی معاملہ آگے بڑھے گا نا آپ چار فیصد پر دینے کے لیے امادہ ہیں یہ پروپوزل ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اپنے ایجنڈے میں do you agree کہ آپ اس کو رکھیں گے سلی فریس اور آئندہ آئندہ اس کو آپ بنائیں گے اپنا مرکزی نکتہ بلکل فیڈریشن نے یہ باہرہ ان کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ جو لوگ پرچیزر ہوں گے ان کے لیے کیا پیکج ہے دیکھیں یہ پیکج تو ہے سسٹم کو جنریٹ کرنے کے لیے یہ پیسے نہیں آپ سے وعدہ کس نے کیا تھا یہ جو تین چار پرسنٹ پر بیگر لوگوں کو گھر خریدنے کے لیے وہ بینکنگ سسٹم دے گا ناظرین دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ یہی تو ایک خواہدہ ہوتا ہے دیکھیں ہم نے بات کھل کر بات کی ہے آج کے think tank program میں اور بات ایک ذمہ دار بندے سے ہو رہی ہے رانا کرن صاحب سے ہو رہی ہے جو فیڈریشن ریالیٹرز کے اس کے وہ ہیں وائس پریزنٹ ہے پورے پاکستان کے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو نیا housing authority ہے جنہوں نے نئے گھر بنانے جیمران خان کے بقاعدہ حکومتی authority ہے اگر انہوں نے ان سے یہ بات کی ہے کہ تین یا چار پرسنٹ پر عام چھوٹے جو لوگ ہیں چھوٹے لوگ تو نہیں میں کہوں گا جو کم عامدنی والے لوگ ہیں جو میڈل کلاس والے لوگ ہیں جن کی براہ راست ان کی جیب اجازہ نہیں دیتی ہے وہ خرید تو تین یا چار پرسنٹ پر ان کو پیسہ مل جاتا ہے اور بینک والے دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی خوشکبری ہے اور رانا صاحب یہ commitment کر رہے ہیں ہمارے صاحب پروگرام میں کہ اس ایجنڈے کو اپنے اس میں رکھیں گے اپنے پروگرام میں فیڈریشن کے اور مزید جو نیا ہوسنگ پروجیکٹ ہے نیا پاکستان ہوسنگ پروجیکٹ ہے ان سے یہ بات کریں گے تو میرا خیال ہے یہ آج کا نکتہ بہت ہی ناظرین آپ کے لیے ہمارے لیے یہ بہت خوشکبری والا ہے اور رانا صاحب میں یقین جانے آپ کی اس بات کو میں آج کے انٹرویو کی آج کس پروگرام کا وہ حاصل کلام سمجھتا ہوں اور میری وش بھی ہے میری دعا بھی ہے اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اس نکتے کو اپنے فیڈریشن کے پلیٹ فران سے بنیادی اہمیت کے ساتھ اٹھائیں اور ہم آگے چلتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ آپ کی بات سے آگے اور بات بھی وہ بھی بڑی اہام ہے کہ یہ کرونا کا جو صورتحال بن گئی اور یہ ظاہر ہے آپ کے ہمارے اختیار میں تو نہیں تھی ایک عالمی وبا کے طور پر آگئی پاکستان بھی متاثر ہوا اور چونکہ یہ وقت تھا جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو شکر ہے کہ عمران خان نے اس کی حمیت کو تسلیم کیا اور کرونا کے باوجود انہوں نے جو بہت سارے ایکٹیوٹیز کلوز ہیں لیکن کنسٹرکشن کے شعبے کو انہوں نے الاؤ کیا تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے اور کرونا کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے شعبے میں کنسٹرکشن کے شعبے میں تعمیرات کے شعبے میں پروپٹی کے شعبے میں ریالٹر کے شعبے میں اس میں ہم راستہ آگے معیشت کے پہیے کو تیج چلانے کا تلاش کر سکتے ہیں اس میں ذرا بات کریں بلکل دیکھیں یہ جتنا ہی پیکج آیا پرائیم سٹر کا رلیف پیکج آیا کنسٹرکشن کے لیے اسی طرح ہمیں جو انہوں نے ریالٹرز کو حصولتیں دی ہیں پروپٹی پر اخراجات ٹانسفر کا اخراجات کم کی ہیں گین ٹیکس کو کم کیا گیا ہے اس کے سمرات اسی لیے بھی تاکنی ہے کہ کوورڈ نائنٹین کا جو ایشو بنا ہوا ہے وہ پوری دنیا میں ہیں صرف پاکستان کا چونکے نہیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے یہ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں کافی حد تک لوگوں نے ابھی اس ایس او بیز پر عمل بھی لوگ کر رہے ہیں بزنس بھی ساتھ کر رہے ہیں ہمارے تاجر ازاد بھی اس پر چونکہ یہ تھوڑا سا پچھلے دنیا ایشو بڑا تھا لیکن آلنگلہ بھی کنٹرول میں جا رہا ہے اور امید آئینے والے دو تین ماہ میں شاید یہ بالکل کنٹرول ہو جائے تو پھر اس کے اثرات پہنچیں گے پھر لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے پھر لوگ پروپٹی بائے کریں گے پھر ایک جو معاشی ایکٹیوٹی ہے وہ جنرلیٹ ہوگی پیسہ سرکولیٹ ہوگا انشاءاللہ ہر امیر اور گریب کی جیب میں جائے گا جب یہ کنسٹرکشن ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے رز کیا امیروں کے پاس بھی پیسہ جاتا اب جیسے سٹیل کی انڈسٹری ہے سیمنٹ کی انڈسٹری وہ کسی گریب کے تو نہیں ہوتی ان کی انڈسٹری چلتی ہے اگر وہ نہیں کنسٹرکشن ہوگی تو کہاں کھپت ہوگی ان کی وہ بند پڑی رہتی ہے تو لیکن وہاں جو امپلائز ہوتے ہیں ان کے چلے جلتے ہیں اس طرح جو کنسٹرکشن کا جب ایک گار بنتا ہے پلازہ بنتا ہے جیسے میں نے پہلے رز کیا مصری مزور اور یہ کارپینٹر پلمبر لیکٹیشن بیچ مار لوگ ہیں جن کو روزگار ملتا ہے انشاءاللہ پاکستان میں یہ بڑا گیم چینجر پوائنٹ ہو سکتا ہے اور یہی ہم نے گورنمنٹ کو یہ ریلائز کروایا اور امران خان صاحب کے جو گورنمنٹ انہوں نے بھی اس کو بھی فیل کیا کہ جب تک ہم کنسٹرکشن کے چوبے کو ریل سٹیٹ کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے شاید پورے ملک کی معیشت نہیں چل سکتی اچھا رانا صاحب ایک اور بات ایسی ہے جس میں چاہوں کا کمز کم بات تو کر رہے ہم عام جو بندہ ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ لو انکمز کی والے لوگ ہیں یا میڈل کلاسی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ظاہر زندگی میں شاید ایک ہی دفعہ وہ گھر بنانا ہوتا ہے وہ بھی جسے کہتے ہیں نا ایڈی اٹھا کر سارے وسائل ساری جمع پنجی لگاتے ہیں پھر کہی وہ چھوٹا موٹا اپنا گھر بنانے کا خواب پورا کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ تلہ حقیقت نہیں ہے آپ چونکہ براہ راست شعبے سے وابستہ ہے کہ یہ جو پلارٹ کی اکتہ ہے رازی کی پروپٹی کی جو قیمتیں اقدم اسمان پر پہنچ جاتی ہیں بندہ آہستہ 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 اس رکھنی پروپٹی کی آپ کے ذہن میں تو پروپوزل ہے کہ اختیار تو نہیں انسان کا ہوتا لیکن کوئی تجویزیں ہوتی ہیں کہ کاش اس طرح اگر ہو جائے تو پروپٹی کی قیمت کو فیر سطح پر رکھا جا سکتا ہے اس طرح کر نہیں ہوتا کہ بندہ بیچارہ آتی ملتا رہ جائے اور اپنے وسائل جو ہوتے ہیں وہ اس کا موہ چلانے لگیں سر ہم سمجھتے ہیں اس میں دو چیزیں ایک تو سٹیٹ کو خود جب تک میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ سٹیٹ جب تک ٹیک آور کرے گی یہ مسائل کا حل بہت مشکل ہوتا ہے سٹیٹ اس کو ریگولیٹ کرے اور سپیشلی جو پرائیویٹ جو نیجی شعبے کے لوگ اس میں دیویلپرز آتے ہیں نے نے ٹاؤن بناتے ہیں وہاں چونکہ لوگوں کے ساتھ فراد ہوتے ہیں ایک گیٹر بنا کے اور شاید ایک بوکنگ آفس بنا کے بوکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں لوگ کے جمع پونجی بھی لے جاتے ہیں اور پریکٹیکل ہی وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا سٹیٹ کو ان کو این او سی نہیں دینا چاہیے ان کو مارکیٹنگ کی یاد دینی چاہیے گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرے سارے سسٹم کو چونکہ جب تاک گورنمنٹ نہیں آئے گی اور دوسرے نیجی شعبے کے لوگ نہیں آئے گے ریگولیٹری تھارٹی کے تحت یہ شاید مسئلہ آنی ہوگا کیمتیں تو بڑھیں گی کیونکہ دیکھیں پاکستان کی تقریباً جو آفیشل ٹوانٹی ٹو اس کا آتا ہے یہ کروڑ کے بادی لیکن شاید یہ چوبیس سے پچیس کروڑ کے بادی ہے پاکستان دنیا میں تیس سے بادی بڑھنے والے پہلے پانچ سے چھے موالک میں شامل ہے تو یہاں اس ہاؤسیں کے سیکٹر میں بہت ضرورت ہے شاید جو پچھلی گورنمنٹوں نے پچھلی قومتوں نے اس پہ پرابر توجہ نہیں دی تو یہ قیمتیں اس لیے بڑھیں ہیں کہ گورنمنٹ نئے نئے سیکٹر نہیں بسائی اگر جیسے سلامباد کی مثال لے لیں بیس بیس سال کچھ سیکٹر ایسے جو سیڈین ریویلپ نہیں کیے لیکن وہ تو چاند ایک سیکٹر اگر پرائیوٹ لوگ آجیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن وہ آئیں کسی سسٹم کے تحت آئیں پراپر ان کے پاس جگہ ہو ڈیویلمنٹ ہو اور باقبضہ چیز وہ پیش کریں بجائے یہ فائلوں میں اور پیپر کا ایک پیس وہ دیتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے پھر قیمتیں کنٹرول رہیں گی جب پرائیوٹ لوگ آئیں گے کیونکہ ہماری بات ہی بہت بار رہی اسی صاحب سے ضروریات ہماری بہت زیادہ ہے ناظرین یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ بات کیسی مند کی ہے رانہ صاحب نے اور یہ میں سمجھتا کہ وہ نفس پر آت رکھا ہے جو اس مرض کا نفس ہے وہ یہ ہے کہ پراؤپرٹی کے نام پر پراؤپرٹی نہیں بیچی جاتی وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا فائل کی صورت میں دے دی یہ لوگ پکڑے ہو جی اب پراؤپرٹی کہاں ہے قطعہ رازی کہاں ہے اس کی ریجسٹری پتنی ہے کے نہیں ملکیت ان کے پاس ہے کے نہیں وسائل ڈوائل پکلنے کے ہیں کے نہیں جیسے نے بتایا ایک دفتر بنا دیا ایک وہ گیٹ بنا دیا وہاں پر بیٹھ گئے اور میڈیا میں اشتہار دے دیئے لوگ آگئے ان سے بوکنگ پیسے لاکھوں کلوڑوں اربوں بٹو رہے اور ڈالے اور عملی طور پر کہیں وجود نہیں ہوتا فائل کے ذریعے صرف فائل کاغذ دے دیئے اور وہ خرید فرق پر یہ ایک نکتہ اٹھائے انہوں نے کہ اس سے یہ بھی جال سازی ہے یہ بھی جال سازی ہے لیکن اس جال سازی کو روکے کون یہ ذمہ داری بنیادی طور پر حکومت کی ہے اور حکومت کو آنکھیں آپ کھول لینے چاہیے خدا کے واسطے اپنے عوام کو لٹنے سے بچا لیں یہ جو جالی کاروائیاں جالی بنی ہوتی ہیں کنسکشن کامپنیاں اور جالی بلڈرز وہ یہی کچھ کر رہے ہیں نا جیسے کہ نے کہا تھا شروع میں دو نمبری تو دو نمبری لوگوں کو اتنا کھل کے کھیلنے کی اجازت ہے دیکھیں ملک کو قانون سازی کی ضرورت ہے اس میں واضح طور پر قانون سازی کی جائے کہ جس کے پاس اپنا قطع راضی نہ ہو ملکیتی نہ ہو اس کو بنانے کے ڈیویلپ کرنے کے وسائل نہ ہو وہ اپنی کسی سکیم کو وہ اناؤس نہیں کر سکتا اور اس میں میرے خلال اگر قانون موجود ہے تو عمل درامہ نہیں ہو رہا دیکھیں سی ڈی اے یہاں پر موجود ہے سبائی سطح پر سبائی تھاڈی اے موجود ہیں لاہور میں ال ڈی اے موجود ہے یہ ادارے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے صحیح کہا رانا صاحب نے یہ اپنے اس کے نئے سیکٹر دیمنا رہے ہیں سالہ سال گزر چکے ہیں نسلیں گزر چکی ہیں وہاں ڈیویلمنٹ کوئی نہیں ہے اور جو جالی بن رہی ہیں سوسائلی ہیں اس کی روکتام کا طریقہ کوئی نہیں ہے یہ بنیادی نکتہ ہے جو رانا صاحب نے اٹھایا ہے اور رانا صاحب اسی اہم ترین بات کو پھر ہم کبھی پھر بھی ڈسکس کریں گے لیکن آج کے میں سمجھتا ہوں گفتگو کمال کی گفتگو رہی رانا صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے پروپٹی سے متعلقہ یہ جو آپ کے اپنا فیڈریشن ہے ریالٹرز کی اس حوالے سے ایک مضبوط ایک آپ نے موقف اپنایا ہے اللہ کرے کہ آپ کی فیڈریشن مزید توانائی کے ساتھ جرت کے ساتھ حقیقت پسندی کے ساتھ آگے بڑھے اور لوگوں کو آپ لوگوں کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کا آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے اس کا کوئی حل نکلے اور جیسے کہ آپ نے بات کہی ہے خود اپنے شعبے کو ریگولیٹ کردے کے لیے آپ نے حکومت وقت کو خود دعوی دیئے کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ ہمارے معاملات کو دیکھیں چیک کریں شیلٹر بھی دیں اور بقاعدہ ریگولیٹر اتھارٹی بنائیں سٹیٹ ایجنٹ کی بہت اچھی تجویز اور ناظرین ایک بات میں اور کہہ دوں حکومت بھی سن لے حکومنان بھی سن لے کہ حکومت نے اس شعبے میں جتنے اچھے اقدامات کیے ہیں آج تک کسی حکومتی اہدے دار کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہے کہ اتنے کھل کر بات کرے رانہ صاحب نے جس طرح حکومت اقدامات کی سراحت کے ساتھ بات کی ہے ہمیں بھی سمجھ آگئی آپ کو بھی سمجھ آگئی ہوگی رانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین راشد اجازی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ و ناظرین موسیقی